سینٹ انتخابات سے متعلق ویڈیوز سے واضح ہو گیا کہ سیاستدان کیسے شرناک طریقے سے ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کرپشن اور ونی لانڈرنگ سیاسی اشرافیہ کی گھناؤنی داستان ہے وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ سینٹ انتخابات سے متعلق ان ویڈیوز سے تمام خدشات واضح ہو چکے پتہ چل گیا کہ کرپ سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے کیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور قومی دولت لٹا کر بیرون ملک اساسے بناتے ہیں اپوزیشن نہیں چاہتی کہ پارلمنٹ مضبوط ہو کرپشن سے اقتدار میں آنے والا بھی کرپشن ہی کرے گا پی ٹی آئی کا مقصد اس سوچ اور کرپشن کا خاتمہ ہے حسد عمر نے کر دیا بڑا انکشاف خبر کی تفصیل اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ضمیر بیچے گا وہ عوام کا کیوں سوچے گا سینٹ الیکشن میں ووٹ کی قیمت نہ لگے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ میں ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا وزیراعظم اس سے پہلے بھی ضمیر فروشی کے خاتمے کی بات کرتے آئے ہیں سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں ایسا چلتا ہے رشوت چلتا ہے سب کو پتہ ہے سینٹ انتخابات میں منڈی نہ لگے ووٹ نہ بکیں وزیراعظم عمران خان کی برسو پرانی خواہش ہے کابینہ اجلاس میں بھی وزیراعظم نے اسی توقع کا اظہار کیا کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں تاکہ ووٹوں کا سودان نہ کیا جا سکے چند ماہ قبل صحافیوں سے گفتگو میں بھی عمران خان نے اوپن بیلٹ کا مقصد بتایا تھا دیموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو اف اینڈز کریں جو جس کے زیادہ ووٹ سا ہوں جیتا ہے حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے ہم آرام سے اگر ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹ پر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اس لیے ہم کہنے شو اف اینڈز پر گدشتہ ماں بھی وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ اس ضمیر فروشی کو ہر قیمت پر رکھوانا چاہتے ہیں سینٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر ابھی صحیح ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں آفرز مل رہی ہیں ہمیں پتہ ہے عدالت میں بھی ہم گئے ہیں کونسٹیٹوشنل ایمنمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسیمبلی میں عمران خان کے عظم کے مطابق حکومت اوپن بیلٹنگ کے لیے اسیمبلی میں آئینی ترمیم بھی پیش کر چکی ہے شاکت یوسف زہی نے بتایا دوہزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن کے لیے انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا وہ سما کے پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے انکشاف کیا کہا ایک خوبصورت خاتون خود کو انجیو کا نمائندہ بتا کر ان کے پاس آئیں اور پیسوں کے بدلے پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ بھی مانگا صرف وہ خاتون کون تھی جنہوں نے آپ کو دس کروڑ روپے کی آفر کی تھی سر ووٹ خریدنے کے لیے یہ جو خاتون تھی یہ پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہی تھی لیکن کس کے لیے مانگ رہی تھی نہیں پتہ لیکن انہوں نے کہا شاکت صاحب یہی تمہیں جانا چاہ رہی ہوں سر کون تھی وہ خاتون ہر کسی کے پاس جا رہی تھی سر یہ اب میں مجھے تو نہیں پتہ شاید ہمارے جو دوسرے دوستوں شاید کیونکہ میں نے تو بات ہی نہیں کیا اس کے ساتھ زیادہ میں نے کہا جی پلیز آپ چلی جائیں ہو سکتے ہیں ان کو معلوم ہو جانتے ہوں یہ تھا کہ خوبصورت عورت تھی اور وہ شاید ایڈونڈو کیوں اس کو بھیجا گیا تھا ہماری طرف اور جو تین ایم پی ہے یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کارباب جانداد صاحب نے کہا کہ وہ تو میرے پاس بھی آئی تھی ہمارے ایک ایم این اے صاحب ہیں جو آج کل ہمارے پارٹی میں آ چکے ہیں ان کو ان کو بلکل پتہ ہوگا کیونکہ پہلے وہ پیپس پارٹی میں تھے تو شاید ان کو شاید پتہ ہو کہ یہ خاتون قوم تھی بلکل اس کو انرسٹیگیٹ کرنا چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں عامنے سامنے معاملہ ہے کیا تھوڑی ہی دیر میں جانی سینٹ الیکشن کے لیے بولیا لگنا شروع ہو گئیں وفاقی وزیر اصد عمر نے بڑا انکشاف کر دیا پریس کانفرنس میں کہا بدقسمتی سے جرم سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں شفاف الیکشن ہو گئے تو اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدانوں کی دہاری بند ہو جائے گی انتخاب کو شفاف بنانے کے لیے تمام آئینی اختیارات استعمال کریں گے ریٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں ہمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن سیاستدان جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر ان کی دہاری بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے بڑا گلا تھا پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بھی کیا باقت آیا دیان بازی کا نہیں حصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے جرشنی سیٹس کسی بھی پارٹی کی بندتی ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی ہو ان کو پورا حق ہے اتنے لوگ وہ منتخب کریں آج کلتابے کر رہے نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گبرائی بھی ہے اب کی فیٹ ایس کے اندر دسمبر میں کیا ہوا یہ اتنی جو چیزیں نکل رہی تھی یہ کدھر سے آ رہی تھی شفاف الیکشن کے نظام کے لیے ہمارے پاس جتنا آئینی اختیار ہے مجھ کو استعمال کریں گے بھی اس کو پہلے فارغ کر دیا تھا اگر ابھی بھی کوئی نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کو بھی فارغ کر دیں گے آرڈننس ایشو کرنا کسی بھی حکومت کا اختیار ہے آرڈننس یو ہے اپوزیشن کے بیان سے مسترد نہیں ہوتا ہے پیپلز پارٹی ہائی کورٹ میں صداتی آرڈننس چیلنج کرے گی بلاول بٹو نے پارٹی کے جنرل سیکٹری نیر بخاری سے ٹیلیفون نے گفتگو کی جس میں صداتی ریفرنس میں فریق بننے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس آرڈننس کو بھی چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے اوپن بیلٹ کے لیے صداتی آرڈننس کے خلاف جیالی قیادت فرنٹ فٹ پر آ گئی پیپلز پارٹی نے ریفرنس اور آرڈننس کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا صدارتی آرڈننس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا پیپلز پارٹی صدارتی ریفرنس میں بھی فریق بنے گی چیئرمن پیپلز پارٹی نے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری کو فون کر کے ریفرنس اور آرڈننس کے معاملے پر مشاورت کی نیر بخاری نے آرڈننس کو بدنیتی برمبنی قرار دے دیا اور کہا کہ آرڈننس کے خلاف قانونی اور آئینی راستہ اختیار کریں گے کون سا راستہ اختیار کریں گے سطیفے دیں گے یا تحریک عدم اعتماد لائیں گے پی ڈی ایم کے اگلے سربراہی اجلاس سے پہلے اسٹیورنگ کمیٹی معاملات تیہ کرے گی چار فیبری کے اجلاس میں دو بڑی جماعتوں کے درمیان تکراؤ کی صورتحال پیدا ہونے پر معاملات سٹیورنگ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا نئی مشروف بات رپورٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو یا سطیفے دیے جائیں دو بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے تکراؤ سے بچنے کے لیے مولانا فضل الرحمان بھی متحرک ہو گئے جنہوں نے دونوں آپشنز سربراہی اجلاس سے کب سٹیورنگ کمیٹی کے حوالے کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق چار فروری کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیوز پارٹی عدم اعتماد کے حق میں جبکہ نون لیگ کے نمائندے اس کے خلاف دلائل دیتے رہے آفتاب شیر پاؤ بھی پیوز پارٹی کے موقف کے قریب جبکہ باقی جماعتیں نون لیگ کے آپشن کے حق میں تھی پیوز پارٹی کے سینئر رہنما نے کہا کہ سٹیفے آخری آپشن ہیں اس لیے پہلے عدم اعتماد سمیت دیگر آپشنز استعمال کریں ان کے مطابق سٹیفوں کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ حکومت ضمنی الیکشن نہ کروا سکے پی ڈی ایم کی عادت کے فیصلے کے مطابق سٹیرنگ کمیٹی میں پہلے یہ تیک کیا جائے گا کہ کیا عدم اعتماد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں سٹیفوں پر بھی مشاورت کے بعد سفارشات تیار کی جائیں گی اور انہی سفارشات پر سربراہی جلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا نیمش رباٹ سما دہور حیدرباد جلسے میں بلاول بھٹو زرداری مہنگائی کی گردان کرتے رہے عوام کو آٹے دال کا بھاؤ بتاتے رہے کہا عمران خان کا نیا پاکستان تو مہنگا پاکستان نکلا کسانوں اور تاجروں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے مارچ میں مارچ ہوگا وزیر آزم کو بھگائیں گے تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہیں آٹے کی بیس کلو کی بوری پارہ سو سنتیس روپے انڈے ایک سو پچھتر روپے درجن تود ایک سو بیس روپے لیٹر چینی نوی روپے کلو پیٹرل سوپر ایک سو بارہ روپے لیٹر تیزل ایک سو سولہ روپے لیٹر نیا پاکستان میں گائی کا پاکستان نکلا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے بس دوروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ملزور پنچنرز بھی سرا پائد جارج پہ ہے پچاس فیصد گھرانے مطلب آدھائی گھر پاکستان میں اب کزائی کلت کا شکار ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جدو جہر کریں گے اس نہ جائز نہ لائق نہ اہل وزیر اعظم کو بگائیں گے اسلام آباد پونچ کر اپنا حاکن سے چینیں گے سندھ میں محافظوں کی موجودگی میں گندم کیسے چوری ہو جاتی ہے کروڑوں روپے کی گندم چوری کرنے والے افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے یہی سب کچھ جانیں گے منصور مغیری کی رپورٹ میں سندھ کی گندم کون چورا رہا ہے گندم گھٹالوں کا ماضی کیا بتا رہا ہے مئی دوہزار انیس میں گندم کے پچیس لاکھ خالی تھیلے اچانک سرکاری گدام سے غائب ہو جاتے ہیں اور چار ماہ بعد ہی سندھ کے گداموں کی تین لاکھ ٹن گندم چوہے کھا جاتے ہیں دوہزار بیس کے وسط میں نیپ سندھ کے سرکاری گداموں سے پندرہ عرب روپے کی گندم چوری سکینڈل کی انکوائری سامنے لاتا ہے جس میں سے دس عرب روپے ریکور بھی کر لیا جاتے ہیں نومبر دوہزار بیس میں نیپ سکھر گندم چوروں کے خلاف چھاپے میں ٹپٹی ڈائریکٹر خوراک کو حراست میں لیتا ہے کہانی یہی ختم نہیں ہوتی اسی ماہ سندھ سرکار کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک اور اسکینڈل سامنے آتا ہے سات برس پرانی ناقابل استعمال بتیس ہزار ٹن گندم فلار ملز کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے معاملہ سامنے آتے ہی محکمہ خوراک کی جانب سے گندم مرگیوں کے لیے فلار ملز کو دینے کی کہانی سنائی جاتی ہے اور جب معاملہ پھر بھی نہیں سنبلتا تو فروخت کا آرڈر واپس لے لیا جاتا ہے اور تو اور کراچی میں محکمہ خوراک سندھ کے ایک افسر کو نو سال تک لگتار گندم خریداری کے سیزن میں اہدے پر واپس بٹھا لیا جاتا ہے اور پھر عدالتی حکم پر ہٹایا جاتا ہے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر نصراللہ کہتے ہیں دو سے تین سال تک گندم ایشو نہیں کی گئی سکھر کے فوڈ کنٹرولر مان گئے گندم خراب ہونے اور چوہو کے کھانے کی اطلاعات کو درست قرار دے دیا بلکل یہ تھا پہلے کیونکہ پہلے دو دو تین تین سال کے فصل اور کراپ جو ہے وہ رہ گئے تھے ایشو نہیں ہو رہے تھے تو دوہزار انیس میں گورنمنٹ نے نئی خریداری نہیں کیسے گورنمنٹ جس کی وجہ سے جو بھی پچھلا گندم رکھا ہوا تھا جو بھی پرانے فصل تھے پرانے سالوں کے جو اسٹاک سٹور کی ہوئے تھے وہ سارے ریلیز ہو گئے اور دوہزار بیس میں فریش خریداری ہوئی اور سارا فریش فصل تھا گندم ابھی ہمارے اس فروری کے فرسٹ ویک میں سکھر ڈسٹرکٹ جو بھی اویلبل اسٹاکس تھے وہ ایس پر گورنمنٹ پالیسی ہم نے ایشو کر دی ہے اور اس وقت ہمارے گوداؤں جو ہیں وہ لوکل ہمارا اسٹاک کنزیوم ہو چکا ہے عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور کیوں ہوئے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہا سندھ سرکار نے وقت پر گندم ریلیز نہ کر کے قلت پیدا کی آج عوام کو چھ سال پرانی مزرے صحت گندم فرام کی جا رہی ہے سندھ کے عوام کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے حکومت نے گندم بروقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو گندم کی سپلائے ہے اس میں تابتل پیدا کیا بلکہ سندھ کے عوام کو بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور کیا یہ کہاں کی حقوق الوطنی ہے کہ آپ نے چھ سال سے سٹور کی ہوئے ہیں گندم اور آپ نہیں دے رہے اور ابھی آپ ریلیز کر رہے ہیں یہ عوام کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہے کہ یہ کھائیں گے یہ صحت کے لیے بھی مزر ہے سندھ کے عوام ہیں کراچی کے عوام ہیں ان کو بلکل اس پر احتجاج بھی کرنا چاہیے اتنا عرصہ سندھ میں گندم سڑتی رہی بہران پیدا ہو گیا آٹا مہنگا ہو گیا لیکن بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف کی حکومت کو نشانہ بناتے رہے کیا کیا کہتے رہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آٹا چینی چورو کی اس حکومت میں قریب کی چولہ بند ہے شگر پہ کرپشن آٹا پہ کرپشن تیل پہ کرپشن ہر پاکستانی کا جے پٹاکا شگر پہ کرپشن امرار خان نے خود کرپشن کیا میڈیا خاموش ہم کرپ ہے یہ پرشتے ہمارا ناب اور ہمارے ادارے وقفا کی کرپشن کو فسیلیٹیٹ کریں آپ کا اپنا بیورو اور سٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بھٹی ہے جو گندم پنجاب میں آٹا بننے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی وہ خیبر پختوں کھا گئی اور انسانوں کے بجائے مرگیوں کے لیے جائے وہ استعمال ہونا شروع ہوئی ہے پرائم منسٹر نے خود اطراف کیا ہے کہ آٹے کا بہران پیدا ہوا اور چینی کا بہران پیدا ہوا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چار سو عرب کی چینی چوری ہو گئی مجھے نہیں پتا سوا دو سو عرب کی آٹا چوری ہو گیا مجھے نہیں پتا تین سو عرب کی چینی کی چوری عمران احمد میازی کے حکم سے ہوئی ہے چینی نہیں گی گھڑی شہر روسی نہیں گی گھڑی شہر تین سو عرب نے یہ چھوٹا سے ہم کہاں سے جلسے میں آئے جلسے میں جو ہم آئے تو اپنی ترقی کرنے آئے بلاول بھائی کو جتا نہیں آئے بلاول بھائی کی محبت میں آئے اتنا عشق ہے ہمار کو بلاول بھائی سے کہ بلاول بھائی ہمار کو نوکری جب کچھ ملے گا شاید خاکان اباسی نے اورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے دیا کہا کہ غیر ملکیوں کی ہمدردی پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی دہری شہریت والوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھانے والے شاید بھول گئے ان کی پارٹی بھی دہری شہریت والوں کو عہدے دیتی رہی ہے شاہد خاکان اباسی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھا دیئے حکومت سیلیٹ کے اندر قومی سیملی میں بل لے کر آئی ہے کہ غیر ملکیوں کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے اس کے بعد وہ بولے غیر ملکی آپ کے نمائندے نہیں ہو سکتے غیر ملکیوں کا کوئی ہمدردی پاکستان کے عوام سے نہیں ہے کوئی ہمدردی آپ سے نہیں ہے سابق وزیر اعظم جن پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں ان کی فیرست میں کون کون آتا ہے آئیے آپ کو ان کے چہرے بھی دکھاتے ہیں اور نام بھی بتاتے ہیں ان سے ملیے حسین نواز غیر ملکی اور ان سے ملیے حسن نواز شاہد خاکان اباسی کے غیر ملکیوں کی فیرست میں تو چودری سرور بھی شامل ہیں جنہیں مسلم لیگ نون نے پنجاب کا گورنر بنایا تھا اور تو اور خود شاہد خاکان اباسی کی بہن سادیہ اباسی بھی دوری شہریت کے باوجود نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئی تھی حکومت کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے فضل رحمان نے تبدیلی سرکار کے خلاف محاز گرم رکھنے کا اعلان کر دیا کہا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے تعلق نہ ہونے کی باتیں بھلی لگتی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں پی ڈی ایم سربرا نے دھمکی دی کہ حکومت اور نیب کو بے بس کر دیں گے ان کا باپ بھی ہمارا احتساب نہیں کر سکتا جب تک پاکستان کی اقتدار سے انہا اہلوں کو نکال باہر نہیں کرتے اس وقت تک اپنے گھرز میں چین سے نہیں بیٹھیں گے بھلی لگتی ہیں یہ باتیں جب میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں گلتیا ہوئی ہیں اس گلتی پر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی انتخابات پی ٹی آئی نے جیتے ہیں اور فتح کا حعلان آپ کر رہے ہیں ہمیں علف پی جیم سیاست کا مذہم جائیے ہم پرائیمنٹ سکول کے بچے نہیں ہیں سینٹ کے الیکشن میں پھر دھاندی کا ایک بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس پنسلے پر ادارت اپنے آپ کو فرید نہ بنائے ادارت اس دھندوں میں نہ پڑے اور نہیں اپنے آپ کو ملکی سیاست متنازع بنائے سیاستانوں کو اس کی تظلیل کی جاتی ہے آپ ہمارا کیا احتساب کریں گے ابھی تم ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہو اس حکومت کو بھی اور اس کے نیب کو بھی بے بس کر دیں گے ان کا باپ بھی ہمارا احتساب نہیں کر سکے گا جب تک کہ حکومت کا اپنا احتساب نہیں کیا جائے گا عمران حکومت کی بقا یہ پاکستان کے خاتمے کی علامت ہو سکتا ہے احتسابات میں مبینہ طور پر کبوتر کو ہاتھ لگانے پر ہمسائے نے چار سالہ بچی کو بترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ناک کی ہڈی توڑ دی آنکھ اور جبڑا بھی متاثر ہوا یوسف چیما کی رپورٹ دیکھئے آنکھوں پر سوجن نیلا ہوا چہرہ یہ ہے فیصلہ باد کے علاقے رضا باد کی چار سالہ ننی حبیبہ جس کی یہ حالت کبوتر باز ہمسائے نے بنائی ہے بھائی یہ بچی کبوتروں کو چھیڑ رہی تھی یہاں کبوتروں کو چھیڑا ہے اس نے تیاش میں آ کر اس بچی کے اوپر تشدد کیا ہے زیادہ کیا ہے اس لیے پھر اس کا جو بھی ہوا ہے ہم نے پندرہ نمبر پر پھر کال کیا ہے دو پولیس والے آئے ہیں ایک سابین سپیٹر آیا وہ ان کے گھر گئے ہیں میڈیکل رپورٹ کی مطابق تشدد سے بچی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی جبکہ جبڑا اور آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے پولیس نے مقدمے کی درخواست پر کاروئی شروع کر دی مدعیوں نے کہا کہ ہم بچی کا میڈیکل کرا کے درخواست دیں گے تو آج اس واقعے کی درخواست محصول ہوگی ہے تھانے میں تو جو ہی درخواست آتی ہے تھانے میں اس کے بعد ہم نامزد جتنے لوگوں نے کیے ہیں سب کو ہم اریشت کریں گے بچی کے زخموں کی مزید تشخیص کے لیے اسے جنرل اسپتال سے الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیمرہ میں نزوان صابری کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلباد جہیز کے خلاف معروف ڈیزائنر علی زیشان کی مہم تو بہت مقبول ہوئی مگر صارفی تنقید بھی کر رہے ہیں ایسا کیوں ہوا رپورٹ میں جانتے ہیں خوبصورت لال اروسی جوڑا جہیز سے لدہ چھکڑا کھینچتی ہوئی دنہنیا یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جو ڈیزائنر علی زیشان کی نئی برائیڈل کلیکشن کے لیے بنائی گئی ہیں جس کا مقصد جہیز کے خلاف آگاہی پرام کرنا ہے پاکستان میں اقوائی متحدہ کے ادارہ برائی قوتین نے بھی کلیکشن کی حمایت کی کہیں تعریف ہوئی تو تنقید بھی خوب ہوئی صارفین کا کہنا ہے کہ علی زیشان جہیز کی بات کرتے ہیں مگر خود بارہ لاکھ کا لہنگا بیچتے ہیں ایک صارف نے لکھا کہ یہ صاحب جتنے کا لہنگا فروغ کرتے ہیں اتنے میں تو شادی ہو کر پیسے بچ بھی جاتے ہیں ایک ٹوئٹ میں کہا گیا کہ آجب بات ہے دلہن نے جو لہنگا پہنا وہ لاکھوں کا اور چھکڑے پر جہیز صرف بیس سے تیس ہزار کا ہے ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سامان